اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو آپ سب اچھے سے ہوں گے کھانے و تڑکہ ودنن بھابی میں ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ایک مزدار ریسی پی کے ساتھ تو بھابی آج کیا بنا رہے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آلیکم آج ہم بنانے والے چکن کڑائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کے لیے ہم نے آدھر کلو چکن لیے اور ہم نے دو بڑے سائز کی ٹیماتر لے کے iin اسے پر کھدرو کش کر لیا ہے ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیا ہے ہم نے اسے اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ تھوڑا ہرا دھنیا لیا ہے میں ایک بڑے سائز ہری مرچ جس کو اس اس طرح کاٹ لیا ہے تھوڑا سا تھرہ کے اس کو ہم نے اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے یہاگی گرہ مسالہ آدھار چمچ ایک چممچ ہم نے ککٹی مرچیں آدھار چمچ ہم نے آلی مرچ کا پاؤڑڑرت لیا ہے ایک چمج ہم نے بھرکی اترا گلسن کا پیسٹ لیا ہے آدھا چمج نمک ہے اور آدھا کب جو ہے دہی ہے چلیں یہ بناتے ہیں تیل بہا بھی آپ نے گرم ہونے کے لئے رکھا تھا کتنا تیل ہم نے آدھا کب لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اسے پیاز دالیں گے ہم اس کو لائک گولڈن کریں گے ہم اس نے پیاز دالیں گے ہم اس کو کچھ دیل پکائیں گے کہ اس کو مکس کنا جو ہے شکریہ ہم اسے پیاز میں پیاز دہلیں گے سب تک پرکھوڑے ہو جائیں گے ہمارے ہاں ہوں جائیں گے یہ چتنی واقعی بہت مزی کیا اور ہم لوگوں نے اس کی رہسٹی دی ہے اگر آپ کو یہ چٹنی کھانی ہے تو ضرور ہمارے آئی دی میں جائے اور لائٹس ویڈیوز میں جائے اور دیکھیں اور کھائیے اب ہم اس میں ککی مجھے دالیں گے اس کو کتنی دے پکائیں گے اس کو کتنی دے پکائیں گے اس کو کتنی دے پکائیں گے کہ کورنگ ختم ہو جائے نہیں نہیں اس کی جلدی نہیں ختم ہو گیا یہ جلدی ہو جائے گا اس کو کتنی دے پکائیں گے اس کو کتنی دے پکائیں گے کیونکہ اس کا پانی بھی نکلے گا تو اب اسے میں تھوڑا چکن کر جائے گا بھابی اس میں ایکسٹا پانی نہیں آئی کریں گی نہیں ہم کریں گے تھوڑا سا کریں گے ابھی آئی کریں گے ہم آپ کو کچھ مصالے ڈال کے دکھائیں کالی مز کا پودا نمک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہیں تھوڑا ہمیں دھائی بھی ڈال رہی ہیں اور آپ اس میں تیبارٹر بھی ڈال رہی ہیں تو پومبینیشن کیسا رہے گا کھٹا دوں نہیں کر دے گا نہیں نہیں دھائی ہماری کھٹی نہیں میتھی ہے ہاں کیونکہ ہم لوگ دھائی گھر میں خود بناتے ہیں ہاں دھائی کی ریسیپی اپلوٹ کر چکے ہیں ہم لوگ ہم نے والی دھائی مستی دھائی ہاں صحیح تو وہ ویڈیو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں بس زرہ سا پانی جالا ہے ہم نے اس میں آدھر دھائی کاریب ہاں کیونکہ آلیڈی دھائی اور اس کا پانی تھا اس میں تمہارٹر نے پانی چھوڑا ہے تو بس ہم اس کو ڈھکیں گے دیکھیں تیار ہے یہ بلکل کتنی دیر پکایا بھابی آپ نے اس کو اس کو ہم نے بیسمنٹ پکایا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر دھائی ڈالی ہے تمہارٹر ڈالا ہے ٹھیک ہے ہاں دھائی ہماری کھٹی تھی وہ دھائی ہماری میتھی تھی اس لیے ہم نے آدھا کپ ڈالا تھا اگر آپ کے پاس دھائی کھٹی ہو تو آپ دو چمچ دالیں ہو اور اس کے ساتھ چینی بھی اٹ کرنی ہے آدھا چمچ چینی بھی ڈال لیے نا کیوں شیرک اور وہ بنا رہے گے ہم چینی ڈالیں گے ہماری اصل میں تازی دھائی تھی نا تو اس لیے کھٹی نہیں تھی تازی جو دھائی ہوتی نا تو وہ کھٹی نہیں ہوتی ہے اور جو جیسے ایک دن پہلے کی پرانی دھائی تو وہ کھٹی ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے گھر کی دھائی تھی تازی دھائی تھی اس لیے ہم نے اس کو آدھا کپ ڈالا تھا آپ کے پاس اگر پرانی دو دن پرانی ہو تو وہ ظاہر ہے کھٹی ہوئی ہوگی تو اس لئے آپ پھر وہ دو چمچ دالیے گا ٹھیک ہے تیار ہے یہ بالکل ریڈی ہے بنائیے گا انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا اس کو پراتے کے ساتھ کھائیں شرمار کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں انجوائی کریں سہری کیونکہ ہم یہ سہری میں کھانے والے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا کھائیے اچھا بولیے اچھا سوچیے ملتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ